اسلام کو میں ہوں میں آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کی اس طرح سے پروڈکٹ گیلری بناتے ہیں جس طرح سے ایمازون کی ہے ایمازون کو بس یہ ڈیفرنس ہے کہ یہ نیچے نہیں آتی سائیڈ پر ہوتی ہے لیکن آپ چاہیں تو اگر آپ نے کوئی ویب سائٹ اپنی بنا رہا ہے جس کے نیچے یہاں پر پروڈکٹ کی امیجز شو ہوتی ہیں تو آپ اس طریقے سے بنا سکتا ہے ماؤس اوپر لے کے جانے تب یہ شو ہو یا چاہیں تو اس کے اوپر کلک کریں تب یہ شو ہو وہ دونوں طریقے میں نے اس ویڈیو میں بتائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ نے اس کو کریٹ کرنا ہے تو جیسے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ تیری ایمیجز ہیں جن کو ہم اپنی گیلری کے اندر یوز کرنے والے ہیں اب یہاں پہ ہم پہلے فولڈر بنا لیتے ہیں الپائن کے نام کا اور اس کے اندر ساری ایمیجز کو موف کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو ہم وی ایس کوڈ کے اندر اوپن کر لیں گے اور اس کے ساتھ وی ایس کوڈ کو بھی اوپن کر لیتے ہیں اب یہاں پہ ہم ایک انڈیکس کی فائل بنا لیتے ہیں آپ چاہیں تو کسی بھی اور فریم ورک میں اس کو یوز کر سکتے ہیں زہاری بات ہے فرنٹ اور فریم ورک میں یہ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اندر پہلے سے سیمپل آپ کے پاس آویلیبل ہوتے ہیں آپشن آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ کلک کریں بٹن پر تو آٹومیٹکلی ریاکٹیو ہوتے ہیں پہلے سے یہاں پہ ہماری امیجز بھی آگئی اور ہم نے یہاں پہ create کر لیا ایش ٹی ایمیل کی فیلس کو ہمیں close کر دیتا ہوں یہاں سے اور boiler plate کو create کر لیتا ہوں اب سب سے پہلے ہم یہاں پہ الپائن اس کے ساتھ لنک کریں گے تو آپ نے سیمپل کرنا یہ ہے کہ گوگل پہ سرچ کر لیں یا اس ویب سائٹ پہ ڈریکٹ آجائے الپائنجس.dev کے اوپر یہاں پہ آکے آپ نے یہ کوپی کرنا سکرپٹ کو اس کو آکے آپ نے اوپر head کے اندر ایڈ کر دینا اور یہاں پہ یہ جو ایس ایر سی کے یہاں پہ بعد میں آپ نے ڈبل سلیش سے پہلے لیکھنا ھٹی ٹی پی ایس اور کول اب آپ کے جو الپائن کی سکرپٹ ہوا اس کے ساتھ ایڈ ہوگی اس کو میں تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے الپائنجس اب اس کے اندر کام کرے گی اب دوسری چیز آپ نے یہ کرنے کے tailwind ایڈ کرنا تو tailwind کو ایڈ کرنے کا سمپل سا طریقہ tailwind css کے اوپر جانا اپنے انسٹالیشن پر documentation پہ آنا ہے یہاں پہ player cdn اور یہاں سے آکے اس کو script کو کوپی کر لیں گے سیم طریقے سے اور اس کو بھی آکے یہاں پہ آپ نے head کے اندر ایڈ کر دینا اب ہمارے الپائنجس بھی ایڈ ہوگی اور ہماری tailwind css بھی ایڈ ہوگی اس کو میں یہاں سے اوپن کر لیتا ہوں live server کے اندر یہاں پہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی پہلے میں یہاں پہ ایک section بنا لے تو section کے اندر ہم یہاں پہ آکے define کرتے ہیں x data جس کو ہم use کریں گے اسی x data کے اندر ہم images کا variable دیں گے اور اس کے اندر array کے طور پہ pass کریں گے images کو تو یہاں پہ آپ نے square bracket دینے پھر یہاں پہ double quotes آئے گی پھر اس کے اندر یہاں پہ آپ نے دینے square bracket یہاں پہ آپ نے دینے images کا variable colon add کرنا آگے array ہم pass کرنے لگے ہیں تو یہاں پہ square bracket آجے گی اس کو اب بے شک چاہیں تو new line پہ لیں کوئی شو نہیں ہے اس پہ ٹھیک ہے چاہیں تو اس کو ایک line پہ بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اب پہلی image آئے گی تو یہاں پہ image one dot jpg یہاں سے ہی جو ہماری image ساتھ add ہوئی ہے ان میں ہم پہلے والی image کو use کریں اس کو یہاں سے copy کر لینا ہے یہاں پہ single quote اس وجہ سے دیں کیونکہ ہم نے double quote دیے ہوئے image 2 آجے گی اور پھر image 3 آجے گی image 2 اور image 3 آپ چاہیں تو اس کو اس طریقے سے new line کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں کوئی شو نہیں ہوگا اس سے زیادہ جو ہے وہ clean لکھا ہونا سے رہے گا ہمارے پاس images تو آگے ہیں لیکن آپ کو اور variable بھی چاہے گا جس میں ہم store کریں گے active image یعنی کہ ایک image ہمیشہ سامنے شو ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ comma add کر کے یہاں پہ آپ لکھیں active اور colon ڈال کے اس کو کر دیں null یعنی کہ یہ بالکل empty ہوگا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب یہ آپ کا page start ہوتا ہے تو یہ initialize ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ نے دینا ہے x-init ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے کر دینا ہے active is equal to images zero ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو images کی آپ کی array ہے یہ index array ہوتی ہے نا یہاں پہ تو zero add کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے ان ساروں میں سے جو پہلے نمبر والی یہ image active ہو گی اور یہ ہم active کو assign کر دیں گے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس image کو show کرانا ہوتا ہے تو image کا tag لیں گے یہاں پہ alt آپ بے شکر remove کر دیں یہ SEO کے لئے ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے آکے دینا ہے colon colon کا مطلب ہے کہ آپ bind کرنے لگیں اس variable کے ساتھ تو یہاں پہ ہمارا active ہو گئے یہاں پہ آپ آکے active لکھیں گے تو یہ یہاں پہ show ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں پہلی image ہے وہ ہماری یہاں پہ show ہونا شروع ہو گی ہے اب ہم نے یہ کیا یہ ہے کہ x data دی ہے x data کے طرح میں پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ ہم جو بھی pass کریں گے وہ یہاں سے آپ نے read کرنا ہے variables کے طرح اب ان کو ہم نے یہاں پہ value بھی assign کر دیا images کو array assign کر دیا اور اس کے اندر ہم نے image کا path pass کر دیا آپ چاہئے تو کوئی net پہ بھی search کر سکتے میں یہاں پہ کر کے دیکھتا ہوں Laravel thumbnail یہاں پہ images پہ جا کے Laravel والے اس کو new open کرتے ہیں اور یہاں سے copy کرتے ہیں copy کر کے یہاں پہ آکے میں add کرتا ہوں تو یہ والا link بھی اس کے اندر add ہو جائے گا اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ نیچے جتنی باقی images ہیں یہاں پہ show کرنی ہے تاکہ ہم ان کے اوپر click کریں یا mouse اس کے اوپر لکھیں تو وہ show ہو جائے تو اس کو کرنے کا simple سا طریقہ یہاں پہ نیچے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے for each loop جیسے ہوتا ہے اس طریقے سے کرنا ہے یعنی کہ loop لگانا ہے اس کو show کرانے کے لیے ساری images کو one by one تو اس کے لئے ہم یہاں پہ simple آپ نے کرنا ہوتا ہے template یہاں پہ لازمی لکھنا ہے کہ template نہیں لکھیں گا تو یہ کام نہیں کرے گا یہاں پہ لکھنا ہے x4 is equal to اور اس کے اندر آپ نے دینے ہے image in images اب one by one جو ہے وہ variable کو assign کرے گا image کے ٹھیک ہے تو اسی سے آپ read کریں گے یہاں پہ دوبارہ آ جائیں گے image لکھیں گے اور یہاں پہ آکے اس کو alt کو remove کر دیتے ہیں دوبارہ bind کریں گے اس کو یہاں پہ colon ڈالیں اور یہاں پہ آکے لکھ دیں image save کریں گے یہ دیکھیں image one image two image three اور یہ image four جو ہم نے link کے اندر یہاں پہ pass کیے وہ آکی اب ہم کریں گے اس کی width ہم تھوڑے کم کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ class pass کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں یا direct دینا چاہے وہ بھی دے سکتے ہیں اس کو ہم کر دیتے ہیں 150 pixels یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے ہوگی اسی طریقے سے بھی amazon پہ آ رہی ہوتی سائٹ پہ چھوٹے چھوٹے سیٹ کے اوپر click کریں گے پھر یہ activate ہوگی اچھا اب اس کو activate کرنے کا simple سا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے آکے attribute جیسے ہم نے یہاں pass کی ہے x data کی طرح یہاں پہ آکے آپ نے template کے اندر image کے اوپر click کرنے سے کریں یہاں پہ آپ نے دینا x-on colon click is equal to اب یہاں پہ آکے آپ نے simple کرنا ہے active کو assign کر دے جو نئی والی ہماری image ہے یہاں سے یہ copy کر کے paste کر دے اب اس کا یہ مطلب ہے کہ جب میں اس image پہ click کروں گا تو active کو نئے والی جو ہماری image ہے وہ pass ہو جائے گی اس کو save کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جب میں اس پہ click کروں گا یہ دیکھیں اب یہ کام کرے click کرنے کے اوپر والی image یہاں پہ activate ہو جاتی ہے اب ہم اس کو تھوڑا adjust کر دیتے ہیں نیچے والی images جو ہیں ان کو یہاں پہ line میں لیاتے ہیں تو اس کو cut کر کے div میں ڈال دیتے ہیں class flex width جو ہے وہ اس کی fit content ہوگی اور اس کے لیوہ margin auto دیں گے تو یہ اس طریقے سے center ہو جاتے ہیں اور جو ہماری یہ والی image ہے ہم اس کو class دے کے اس کو w full کر دیتے ہیں یعنی کہ اس کی width full ہوگی اس طریقے سے adjust ہوگی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں اس کو بڑا کروں تو یہ پوری screen پہ آتا ہے تو آپ نے یہ کرنے کے جو ہمارا section دی ہے اس کو ہم یہاں پہ class دے دیتے ہیں max w 3 xl margin auto px4 py12 یہ اس طریقے سے ہو جائے اب اس کو میں بڑا کروں گے دیکھیں یہ center میں آ رہا ہے اب آپ چاہیں تو اس کو یہاں پہ margin bottom بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ جو ہماری image ہے اس کو ہم دے دیتے ہیں mb3 mb4 دیتے ہیں اچھا اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان image اس کے اوپر border لگانا ہے اور اس image کے اوپر border نظر ہے جو کہ active ہو پہلے ہم اس کے اوپر border لگا کے دیکھتے ہیں تو اس کو کرنے کا simple سا طریق ہے جو آپ کی image اس کے اوپر آپ یہاں پہ class دیں گے یہاں پہ دے دیں گے border اور اس کو میں کر دے تو 4 border red 600 یہ ساروں کے اوپر border آ گئے آپ چاہیں تو اس کے اوپر یہاں پہ mr3 margin right 3 دے دیں گے تو ان کے در gap ہی آ چاہے گا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساروں پہ border آ گئے اب آپ نے conditional border لگانا ہے conditional border لگانے کا یہ طریق ہے border 4 سے اس کی چڑائی ہوتی ہے اور یہ والا دوسرا color ہوتا ہے تو اس کو آپ یہاں سے cut کر لیں یہ والی class رہنے دیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ active river نہیں ہوگا جو تصویر active ہوگی اس کے اوپر margin right جو وہ 3 pixel لگا ہوگا اب آپ نے یہ کرنا ہے class کو bind کرنا تو یہاں پہ colon class دے دیں یہاں پہ آکے آپ نے curly bracket دینے curly bracket دینے کے بعد single code دیں اور یہاں پہ جو بھی cut کیے وہ اپنے paste کر دینا ہے پھر یہاں پہ آگے آکے دیں گے colon اور یہاں پہ آپ لکھیں گے active double is equal to image یعنی کہ اگر active والا image کے برابر ہے اس کے اوپر border لگا دے اس کو save کریں گے یہ دیکھیں جو پہلے والے اس کے اوپر border آگے اب اس کے اوپر click کریں گے دیکھیں تو یہ والا activate ہوتا جاتا ہے اب یہاں پہ ایک اور چیز غور کریں گے کہ یہ تصویر بڑی ہے تو یہاں پہ دیکھیں چھوٹی تصویر ہوگا تو یہ چھوٹا ہو جائے گا بڑی ہوگا بڑا ہو جائے گا اس کو کرنے کا simple سا طریقہ ہے یہاں پہ w full دے دی یہاں پہ آکے height پاس کر دیں height میں دیتا ہوں اس میں چار سو پکزل کی تو arbitrary value پاس کر دیں چار دو پکزل اس کے بعد یہاں پہ کر دیں object fit تو یہ اب اس یہ کے اندر ہی رہے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب click کریں گے یہ بڑی نہیں ہوگی اس کے لئے اسے automatically adjust ہوتی ہے یہ تو ہوگے click کرنے کا طریقہ آپ نے اگر mouse اس پہ لے کے جائیں پھر activate ہو اس کے لئے آپ نے یہ کرنا کے simple یہ جو click یہاں پہ لے کے اس کو کر دیں mouse enter save کریں گے دیکھیں mouse لے کے جائیں گے activate ہو جائے گا دور کریں گے تو یہ وہیں رہے گا جس کے اوپر آپ نے mouse چھوڑ آتا ہے اس کے اوپر کریں گے دیکھیں ایسے یہاں پر بھی لے کے جائیں تو اب یہ نہیں ہوگا آپ جاسی تصویر پہ لے کے جائیں گے وہ activate ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ تھا اس طریقے سے آپ جیسے amazon ہے اس کے طرح سے product listing کر دیں چاہے تو اور بھی ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ کے بہت سارے product detailing یا اس کی images نہیں چاہتی ہے تو آپ اس طریقے سے add کر سکتے ہیں